بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج انیس مارچ ہے دن ہے ہفتے کا اور سال دوہزار بائیس ناظرین آج کے وی لاغ میں وزیراعظم عمران خان صاحب سے متعلق ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسی خبر جس میں عمران خان پر کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے ایک ایسی خبر جس پر عمران خان پر بی اینگ پرائم میریسٹر اور پاکستان ٹیکس چوری کا الزام لگایا گیا ہے ایک ایسی خبر جس میں عمران خان صاحب پر اپنے اساسے چھپانے کا الزام لگایا گیا ہے یعنی وہ عمران خان جنہیں وزارت عظمہ سنبھالنے سے پہلے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے سادق اور امین قرار دیا گیا ان کے خلاف ناہلی کے درخواست کو مسرد کر دیا گیا اب اسی عمران خان کے خلاف ایک خبر میں سنگین قسم کے الزام لگایا گیا ہیں جس میں ٹیکس چوری کا الزام بھی ہے جس میں کرپشن کا الزام بھی ہے اور جس میں اساسے چھپانے کا الزام بھی ہے یہ جو خبر ہے اس میں جو اس طرح کے سنگین الزام عمران خان صاحب پر لگایا گیا ہیں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے اور اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم دو خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آج سپریم کورٹہ پاکستان میں ہم نے جو نظارہ کیا جو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A سے متعلق آرٹیکل 95 سے متعلق اور خاص طور پر جو سندھ ہاؤس پر اٹیک کیا گیا اس پر جو آر سپریم کورٹہ پاکستان میں اہم سامات ہوئی ہے ناظرین آج کی سامات کا جو احوال ہے جو عدالتی کاروائی ہے وہ تو اس سے پہلے بھی لوگ میں میں شیئر کر چکا ہوں لیکن آج کی عدالتی کاروائی سے میں نے نتیجہ کیا اخذ کیا میرا اپنا انیلسز کیا ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ناظرین بظاہر ایسا لگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں لنگر آن نہیں کرنا چاہتی یعنی اگر حکومت جو ہے آرٹیکل 63A کا ریفرنس لاکر صدارتی ریفرنس کے ذریعے آرٹیکل 186 کا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجوائے گی تو اس میں ایسی کوئی ابحام والی بات نہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو لمبا کرے گی یا کوئی کافی دن ہے تو اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ چلایا جائے گا اس کیس کو یہاں پر پینڈنگ رکھا جائے گا اور ایسا بھی کوئی امکان نہیں کہ اگر یہاں پر یہ معاملہ چلتا رہے تو جو قومی اسمبلی میں عدمی اعتماد کی تحریک جمع کرائے گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی کاروائی کو روکنے کا حکم جاری کیا جائے گا کیونکہ یہ جو صدارتی ریفرنس آئے گا یہ صدارتی ریفرنس قانونی سوالات کی اوپر آرٹیکل 186 کے تحت جو ہے وہ عدالت سے رائے لینے کے لیے جو ہے وہ صدر مملکت آر افلوی کی جانب سے بھیجا جائے گا اور آج کی کاروائی سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس میں کسی قسم کا حکم امتنا نہیں دے گی یعنی جب تک وہ ریفرنس کے اوپر کاروائی پینڈنگ رہے وہ کاروائی یہاں پہ چلتی رہے اور سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرے کہ عدم اعتماد کی طریق پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی تو ایسا کوئی حکم امتنا جیسا آرڈر سپریم کورٹ سے جاری ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا گو کہ ابھی یہ صدارتی ریفرنس تیار نہیں ہوا سپریم کورٹ میں دائر نہیں کیا گیا لیکن آج کی عدالتی کاروائی سے بزاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ چیف جسس نے ایٹورنین جنرل خالد جیوید خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ یہ ریفرنس جو ہے وہ پیر تک سپریم کورٹ میں دائر کر دیں حالانکہ اے جی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس ریفرنس کو تیار کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن جو ایک باڈی لینگویچ ہمیں چیف صاحب کی نظر آئی اس سے بزاہر ایسا لگا ہے کہ جب بھی یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں آئے گا اسے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور یہ جو بینچ ہے جس نے آج اس کیس کی سماعت کی ہے جو سندھ ہاؤس پر حملے سے متعلق تھا تو امکان یہ بھی ہے کہ اس بینچ کو لارجر کیا جائے گا اس بینچ میں مزید جج سہبان کو بھی ہے وہ شامل کیا جائے گا اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے پانچ یا سات پہلے ان ججز کو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے گا تو ایک تو یہ تاثر ملا ہے کہ سپریم کورٹ اگر حکومت کی ایسی کوئی کوشش ہے کہ اس معاملے کو لنگر آن کرنا ہے لمبا چلانا ہے تاکہ ادمیتماعات کی تحریک پر ووٹنگ ہو سکے تو سپریم کورٹ اس معاملے کو لنگر آن نہیں کرے گی سپریم کورٹ پاکستان جلد جلد اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنے کی جو ہے وہ متمنی نظر آئے گی یعنی آج کی کاروائی سے بھی ایسا رہ گئے جس طرح سے ریمارک جو ہے وہ عدالت کی جانب سے دی جا رہے تھے برانا آج کی کاروائی کے بعد ایک حکومتی رہنما کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے بلکہ ملاقات ہوئی ہے گفتگو نہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج کی عدالتی کاروائی کو چھوڑیں صدراتی ریفرنس تو آئی جائے گا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل ایک خوشخبری آنے والی ہے اس خوشخبری کا تعلق کس معاملے کے ساتھ ہے اتنا بتایا گیا کہ ابھی آپ نے ہمارکو بتا نہیں سکتے لیکن خوشخبری کا تعلق جو ہے موجودہ سیاسی بہران کے ساتھ ہے اور ایک ایسی خوشخبری جو اپوشن کے لیے تو بری خبر ہوگی لیکن حکومت کے لیے کسی اچھی خبر سے کم نہ ہوگی لیکن بلکہ انہوں نے خبر تو نہیں بتائی خوشخبری اس کا بتا دیا لیکن اتنا ضرور کہا کہ کل یہ جو خوشخبری ہے وہ آپ کو کل یعنی آج انیس مارچ ہے تو بیس مارچ کو یہ خوشخبری جو ہے وہ سنا دی جائے گی لیکن اس خوشخبری سے پہلے ناظرین حکومت کے لیے بری خبر یہ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیر کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں اپوزیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اطماعات کی تحریک قومی ساملے جمع کرا دی ہے اور اس پر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ووٹنگ کا وقت جو ہے قریب آ رہا ہے پنجاب میں بھی یہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے تین سے چار دھڑے پاکستان طریقے انصاف کے اندر سے سامنے آ چکے ہیں لیکن اب خیبر پرختون خواہ میں بھی جو ہے وہ تبدیلی کے اثارات جو ہیں وہ نمائع ہونے لگے ہیں کیونکہ آج ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تین تالیس ایسے ارکان سبائی اسمبلی وہ جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہیں پیپلز پارٹی انہیں توڑ چکی ہے اور وہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک میں اپنے وزیر اللہ کے خلاف جن کو سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کروا چکے ہیں اس سے پہلے جو پلوچیسان عوامی پارٹی کے چار سبائی اسمبلی ہیں خیبر پختون خواہ کے انہوں نے سبائی حکومت سے الگ ہونے کا الہدگی کا پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے تو دیکھتے ہیں ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے پنجاب میں تو تبدیلی کے اثارات نظر آ رہے ہیں وفاق میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ہوگا کیا یہ تو اسی دن پتہ چلے گا جب یہ میدان لگے گا جب دنگل سجے گا اور جب میچ پڑے گا دونوں جانب سے جو ہے وہ اپنے اپنے نمبر پورے کرنے کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت حکومت کے نمبر تو پورے نہیں وہ تو بھلے حکومت کے عزرہ کی جانب سے بھی اعتراف کر لیا گیا ہے حکومت یوٹیوبر کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے لیکن حکومت اتنی ضرور پور امید ہے کہ وہ اس ساری سوچیشن کو فیزر آؤٹ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی لیکن بھلال جب میدان سجے گا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اسی دن ہی پتہ چل پائے گا لیکن اس سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وزیر آدم امران خان صاحب سے منطلق جسے میں نے کہا کہ تین سنگین الزام جو ہے اس وزیر آدم پہ اس امران خان پہ لگایا گئے ہیں جسے عدالت عزمہ نے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے بڑے منصف سابق چفزہ پاکستان ساکر مصار نے صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ گرانٹ کیا تھا تو اب ناظرین خبر یہ ہے کہ خان صاحب سے منطلق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے فیروز والا لاہور کے قریب جو علاقہ ہے وہاں پر پانچ سو کنال ارازی جہے دوہزار انیس میں فروغ تی گئی اور اس دوہزار انیس میں فروغ تی گئی ارازی میں مبینہ طور پر ٹیکس بچایا گیا ہے ٹیکس کی چوری کی گئی ہے امران خان صاحب اپنے مختلف تقریروں میں مختلف کتابات میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ٹیکس کے کلچر کو پرموٹ کرنا ہوگا فروغ دینا ہوگا اور یہ بات بالکل درست ہے نہ صرف خان صاحب یہ بات کرتے رہے اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر جو رہے ہیں وہ یہی بات کرتے رہے وزیرے جو خزانہ رہے وہ بھی یہ بات کرتے رہے کہ اگر ہم نے ملک کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو ہمیں جو اپنا ٹیکس نیٹورک ہے بلکہ یہ جرد سہبان بھی بات کرتے ہیں ہمارے جو موجودہ چیف شسو مرطب اندیال صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ملک کو اگر چلانا ہے اور غیر ملکی کرزوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہوگا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا ٹیکس کی جو نیٹورکنگ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیر کو اس میں شامل کیا جائے یہ چیز ہمیں بڑھانے ہوگی جب جی ڈی پی کی شرعہ کے اعتبار سے اور عبادی کے اعتبار سے ہمارا ٹیکس نیٹ ہوگا ایک اس میں لوگ ہوں گے تو پھر پاکستان جو ہے کرزوں کی بجائے اپنے پاؤں کے اوپر معاشی طور پر کھڑا ہو جائے گا لیکن بھر خبر یہ ہے جس میں ٹیکس چوری کا کرپشن کا خان صاحب پر الزام لگایا گیا ہے اس خبر کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے جو خان صاحب نے وزیراعظم بنتے ہوئے جو حلف اٹھایا تھا اس کا ایک میں چھوٹا سا پورشن جو آپ کو پڑھ کے سنا چاہوں گا اور پھر جو خبر ہے جس میں تین سنگین الزام لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی تفصیلات شیئر کریں گے حضرت جو حلف خان صاحب نے وزیراعظم بنتے ہوئے اٹھایا تھا اس میں ایک چھوٹا سا پہرہ ہے کہ یعنی میرا جو بھی ذاتی مفاد ہوگا اسے میں اپنے افیشل کنڈک کے اوپر یا افیشل ڈیسین کے اوپر اسے اثر انداز یا ہیوی نہیں ہونے دوں گا یہ قسم کھا کے آپ یہ حلف اٹھاتے ہیں اب خبر یہ ہے جو فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے جس میں یہ الزام لگائے گئے ہیں تین سنگین الزام لگائے ہیں اس میں خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے جو والد ہیں کرام اللہ خان مرہوم انہی سو چھانوے میں انہوں نے ان کے پاس پانچ سو کنال زمین کی زمین کا جائے مختیار نامہ تھا اچھا یہ مختیار نامہ اس کا میں آپ کو قانونی طور پر حیثیت بھی بتا دوں کہ جس کے پاس یہ مختیار نامہ یا پاور اف اٹارنی ہوتا ہے وہ شخص اس پراپٹی سے متعلق ہر فیصلہ کر سکتا ہے اسے فروغ کر سکتا ہے اس سے متعلق اور کچھ چیزیں جو علاؤں ہیں قانون میں وہ کر سکتا ہے لیکن اسے کسی کو گفت نہیں کر سکتا جیسے میرے والد صاحب کی پراپٹی ہے میرے والد صاحب وہ پراپٹی مجھے گفت کر سکتے ہیں میرے بہن بائیوں میں سے کسی کو گفت کر سکتے ہیں لیکن پاور اف اٹارنی کے تھے جو پانچ سو کنال کی ارازی تھی یا کسی کے پاس بھی پاور اف اٹارنی اس ارازی کو آپ گفت نہیں کر سکتے تو ہوا کچھ یہ یوں کہ یہ جو ارازی تھی پانچ سو کنال کی فروز والا کے قریب فروز والا کے علاقے میں جو کہ لاہور کے قریب علاقہ ہے یہ جو مختیار نامہ ہے یہ پاور اف اٹارنی ہے اکرام اللہ خان صاحب نے یہ نگت ارم نامی خاتون ہے ان سے حاصل کیا تھا اب یہ نگت ارم نامی خاتون کیا ہے اس کا بھی آپ کو بایئر ڈیٹا کچھ قواہ بتا دیتے ہیں یہ ناظرین جو خاتون تھی سابق جو چیف تھے پنجاب پولیس کے شاہ نظیر عالم جو انیس سو تیہتر میں انتقال کر گئے تھے ان کی یہ بیوا تھی تو یہ انہوں نے مختیار نامہ اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے حاصل کر لیا لیکن چونکہ فروغ تو کر سکتے تھے لیکن گفت نہیں کر سکتے تھے تو پھر دوہزار چار میں یہ ہوا کہ اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے یہ جو پروپرٹی تھی پانچ سو کنال کی فروز والا پہ جو واقعی تھی اس ارازی کو اپنے پانچ بچوں میں ستر لاکھ کے عوض فروغ کر دیا اب یہ رقم بتائی جا رہی ہے کہ ستر لاکھ کے عوض اتنی بڑی اور اتنی قیمتی ارازی کو فروغ کیا جا رہا ہے یہ بھی اصل اماؤنٹ جو ہے وہ شور نہیں کی گئی کیسے ایکچول اماؤنٹ نہیں شوکی گئی وہ بھی آگے چل کے جو مبینہ طور پہ مجھے لگ رہا ہے جو خبر میں تو نہیں بتایا کہ لیکن میں نے جو اس سے نتیجہ آخص کیا ہے کہ یہ جو قیمت ہے ویلیو ہے یہ بھی کم بتائی جا رہی ہے اس سے حوالے سے میرے پاس دلیل کیا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو دوہزار آٹھ میں یہ ہوا کہ خان صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور دوہزار نو میں خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان انہیں اس پراپیٹی کو اپنے جو ان کے ریٹرنز ہوتے ہیں جو ان کے گوشوارے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ظاہر کر دیا اور خان صاحب نے اس پراپیٹی کو دوہزار دس میں اپنے گوشواروں میں ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا یعنی دوہزار دو سے لے کے خان صاحب جو ہے دوہزار ساتھ تک قومی سمبلے کے ممبر رہے لیکن دوہزار چار میں انہیں یہ پراپیٹی ملی والد سے ملی اور انہوں نے یہ خریدی لیکن اس پراپیٹی کو انہیں اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا لیکن پھر جب دوہزار دس اور نو میں ان کی بہن علیمہ خان اور خان صاحب اس پراپیٹی کو اپنے گوشواروں میں ظاہر کرتے ہیں تو اس میں جو حیران کن بات دیکھنے کو ملتی ہے یعنی جو اسے دیکھ کے انسان چونک جاتا ہے کہ یہ پراپیٹی تو آپ نے خریدی تھی لیکن آپ نے اس پراپیٹی کو ایز اینہیرنٹ یعنی وراستی جائدان جو ہے وراستی پراپیٹی دیکلئر کر دیا اور اس کی وجہ بھی بظاہر جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اسے یہ ظاہر کرتے خان صاحب یا ان کی بہن علیمہ خان کہ یہ ہم نے خریدی ہے تو پھر انکم ٹیکس ایتھارٹیز کو بتانا پڑنا تھا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ نے کس پیسے سے یہ رقم تو اس میں لکھا گیا کہ یہ ہمیں اپنے والے سے وراستی زمین ملی ہے لیکن وراستی زمین کے پر کیونکہ سوال نہیں ہوتا انہیرنٹ آپ کی پراپیٹی ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے اس معاملے کو جائد چھپایا گیا اس میں بھی ٹیکس جو ہے وہ لگ سکتا تھا لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ دو ہزار انیس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار اٹھارے میں خان صاحب نے جو ٹیکس گوشوارہ دیا تھا وہ دو لاکھ ایک روپے انہوں نے ٹیکس بھرے تھے لیکن دو ہزار انیس میں خان صاحب کا جو ٹیکس تھا وہ اٹھانوے لاکھ کے قریب پہنچ گیا یعنی چھانوے لاکھ خان صاحب نے دو ہر اٹھارہ کے مقابلے میں دو ہزار انیس میں چھانوے لاکھ زیادہ ٹیکس ادا کیا اور جب یہ خبر سامنے آئی تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ اتنا زیادہ ٹیکس ہے وزیراعظم بننے کے بعد خان صاحب نے کیسے ادا کر دیا ان کو کہاں سے آمدن ملی وزیراعظم بننے کے بعد وہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں تو افیشلی یا ان افیشلی طور پہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ خان صاحب کی کوئی زمین تھی فریوز والا پر اس پراپٹی کو فروغ کیا گیا ہے اور اس پراپٹی پر جو انکم ہوئی ہے اس انکم کے تناظر میں یہ ٹیکس کی شرعہ یا جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے خان صاحب کی وہ بڑھ گئی ہے لیکن بہرحال جو بھی بتایا گیا لیکن چھانویں لاکھ جب اضافی ٹیکس ادا کیا گیا تو آپ اندازہ کر لیں کہ اکیلے خان صاحب اس پراپٹی کے اوپر چھانویں لاکھ کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں تو پھر انہوں نے بھی دو کروڑ کے قریب جو ہے وہ ٹیکس ادا کیا ہوگا کیونکہ بھائی کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے نصف غالباً جو مجھے یاد ہے وہ نصف حصہ جو ہے وہ بہنوں کو ملتا ہے بہن کو ملتا ہے تو اگر ایک کروڑ کے قریب خان صاحب ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو بہنوں نے دو کروڑ کے قریب ٹیکس ادا کیا ہوگا تو تین کروڑ جس پہ ٹیکس دیا جا رہا ہے جس پراپٹی کے اوپر کیا اس کی ویلیو ستر لاکھ روپے ہوگی چاہے دوہزار چار کا بھی سال ہو تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس سے آگے جو چیز چر رہی ہے جو آپ ناظرین نے نوٹ کر رہی ہے اس پر تو غالباً خان صاحب نے کوئی جواب دیتے ہیں نہیں دیتے لیکن یہ فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پہ جو صحافی احمد نورانی ان کی جانب سے خبر دی گئی ہے اس سے پہلے احمد نورانی صاحب نے جو سابق ڈی جی آئیس پی آر رہے آسم سلیم بارویس صاحب سے منطلبی خبر دی تھی اور اس خبر پہ کیا طفان آیا تھا پاکستان کے سیاسی حلقوں میں پاکستان کے اسکری حلقوں میں اور پاکستان کے جو سیول سوسائٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو ایک اور بڑی خبر جائد دی گئی ہے اس میں اور جو بڑی اہم بات ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ جو جب زمین 2019 میں فروغ کی گئی یعنی خان صاحب نے فروغ کی خان صاحب کی جو بہنیں ہیں انہوں نے یہ 2019 میں زمین فروغ کر دی اور ایک ہی شخص کو یہ زمین فروغ کی گئی لیکن یہاں پہ ہوا ناظرین یہ ہے کہ ایک بندے کو زمین تو فروغ کی گئی لیکن یہ زمین کے اسی جو ہے وہ حصے کیا گیا صرف پانچ انتقال کے ذریعے ریجسٹری کے ذریعے زمین کو فروغ کر سکتے لیکن اس کی بجائے یہ اسی انتقال چڑھائے گئے اسی نئی ریجسٹریاں کی گئیں یعنی اسی حصوں میں اس پانچ سو کنال کی زمین کو ایک ہی شخص کو فروغ کیا گیا جب ایک شخص کو فروغ کرنا ہے تو اسی جب ریجسٹریاں ہوں گی تو انتقال ہو گی تو واضح نظر آتا ہے کہ یہاں پر ٹیکس بچایا گیا ہے یا جو خریدنے والا ہے اسے ٹیکس بچانے میں سپورٹ کیا گیا ہے اسے مدد فراہم کی گئی ہے تو خان صاحب نے جو حلف اٹھایا تھا اس حلف کے تناظر میں یہ جو الیگیشن لگائے گئے ہیں بڑے سنگین لظامات ہیں کہ پرسنل مفاد کے لیے ٹیکس چوری یا خود کی گئی ہے یا جو خریدار تھا اسے اس کا موقع فراہم کیا گیا ایک فیسلیٹیٹر کا رول ادا کیا گیا تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیگیشن مبینہ طور پر لگائے گئے ہیں مبینہ اور الیگیشن ایک ہی بات ہوتی ہے بار بار دونوں باتوں کو میں کٹھا کہہ جاتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ریاکشن آتا ہے خان صاحب اس کا کوئی جواز پیش کرتے ہیں نہیں پیش کرتے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کا کوئی رسپانس آئے گا کیونکہ ہم نہیں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کے منسٹر سے متعلق پی ٹی آئی سے متعلق یا کسی بڑے ہاؤس سے متعلق کوئی ایسی خبر آتی ہے جس میں سنگین ازام لگائے گئے ہوں تو اس پر کسی قسم کا ردعمل نہیں آتا بلکہ خموشی جو ہے وہ اختیار کر لی جاتی ہے اور ایسا بھی اس کیس میں بھی ہوتا ہوا اس خبر میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ